اور للت موڈی کی قسمت اب کون سی کروٹ لے گی کہنا مشکل ہے لیکن آج تک کے پاس اس بات کے ثبوت ہے کہ للت موڈی کا عتیت داگدار رہا ہے ہمارے پاس امریکہ میں درج ہے ایف آئی آر اور ادارتی کاروائی کے وہ دستاویز ہیں جو اس بات کی گوائی دے رہے ہیں کہ موڈی کو افرہن اور کوکین رکھنے کے معاملے میں سزا ہو چکی ہے یہ جلوہ ہے للت موڈی کا یہ سٹائل ہے للت موڈی کی اور یہ حیثیت ہے للت موڈی کی للت موڈی کو آج کی تاریخ میں کرکٹ کا کنگ کہا جا سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ راجستان کرکٹ کلب میں ایک صدح سے کے طور پر آئے للت موڈی نے بہت کم سمیے میں اپنا قد بہت بڑا کر لیا ہے لیکن اب ذرا رکھئے آج تک کے پاس وہ دتاویز ہے جو یہ بتاتے ہیں کہ للت موڈی کا گترا وقت داگتار رہا ہے کاغس کے اس ٹکڑے پر گھور کیجئے یہ امریکہ کے نورٹ کیرولینہ کے ڈرہم پولیس ٹیشن میں درج اپ آئی آر کی کوپی ہے ذرا گھور کیجئے گا تو پتا چلے گا کہ اس اپ آئی آر میں مارنے اور اپہرن کرنے کی شکایت درج ہے اور معاملہ درج کرانے والا شخص ہے الیکسینڈر وین ٹائنگ جانتے ہیں یہ اپ آئی آر کس کے خلاف تھی یہ تھی للت موڈی کے خلاف جب وہ ڈیوک یونیورسٹی میں پڑھتے تھے اور وین ٹائنگ کے ساتھ آدھا کیلو کوکین کی خرید کے معاملے پر چھکڑا ہوا تھا جی ہاں کوکین کی خرید کا چھکڑا اور اسی سلسلے میں اپ آئی آر کے مطابق موڈی نے اپنے دو امریکی دوستوں کے ساتھ وین ٹائنگ کو بری طرح پیٹا اور اپہرن کیا اس کے بعد پولیس نے للت موڈی کو حوالات میں چالا اور تین دن بعد جا کر وہ پچاس ہسار ڈالر کے بانڈ پر باہرہ پائے بسے مقدمہ موڈی کے خلاف دونوں معاملوں میں چلا مارپیٹ اور اپہرڑ کا اور مادک پتارت کے تھندھے کا یہ کاجس اس بات کا ثبوت ہے کہ کوکین کے تھندھے میں عدالت میں للت موڈی نے خود کو گنہکار مانا تھا کیا آپ مانتے ہیں کہ آپ ایک گرام سے زیادہ مادک پتارت رکھنے کے دوشی ہیں؟ ہاں للت موڈی نے عدالت میں مادک پتارت کے دھندھے اور اپہرن دونوں معاملوں میں اپنے غلطی مانی جن کے لیے دس پندرہ سال کی سزا ہو سکتی تھی چونکہ موڈی نے اپنے غلطی مان لی تھی اور پہلی بار کا گناہ تھا لہٰذا عدالت نے پانچ سال کی جیل سنانے کے پاوجود انہیں سپر وزن میں رکھا سال بھر بعد یعنی اپریل 1986 میں للت موڈی نے عدالت میں اپنی بیماری کا رونا رویا اور بھارچانی کے منظوری لے لی اور پھر وطن لوٹ آئے لیکن موڈی کی زندگی کا یہ کالا ادھیا ہے 1990 میں جا کر ختم ہوا جب ان کی سزا کی میاد پوری ہوئی ڈلی سے جھریندر پونڈی کے ساتھ آشیش مہرشی جیگور آج تک